موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو جی آج پھر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وی آٹی کا ایک اور سفر تو اس میں چونکہ ویو بہت اچھا تھا تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو پہلے حیط آباد سے جو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو حیط آباد سے جو بھی بسز جاتی ہیں پہلے مول آف حیط آباد میں رکھتی ہیں یہاں پہ سارے مسافر ٹرمینل پہ اتر جاتے ہیں اس کے بعد دوسری بسز آتی ہیں جو مین بسز ہوتی ہیں ایک جو ہے تو وہ ڈائریکٹ چمکنی تک جاتی ہے لاس ٹاپ چمکنی ہے تو اگر آپ نے بیچ میں جگہ جگہ اترنا ہے جیسے آپ نے بورٹ بزار اترنا ہے شہرپاو یونیورسٹی اترنا ہے ٹاؤن میں اترنا ہے تہکال میں تو آپ جو مین بسز ہوتی ہیں آپ نے اس میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر جگہ جگہ جہاں بھی آپ نے اترنا ہے اترنا ہے تو وہاں پہ اپنے سٹاپ پہ اتر جائیں تو یہ آپ کے لئے ایزی ہوگا فیزیبل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ہم ایکسپریس میں بیٹھے تھے ٹھیک ہے ایکسپریس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائم سیف کرنا ہے آپ کو جلدی ہے جلدی جانا ہے تو آپ ایکسپریس میں بیٹھ جائیں ایکسپریس کا جو ہے تو دوسرا ایکزیٹ اور انٹرنس ہے تو وہاں اپنے کھڑے ہونا ہے تو وہ صرف صرف اور صرف یونیورسٹی میں رکھتی ہے اور پھر سدر میں ٹھیک ہے اور پھر مین جو لاس ٹرمینل ہے وہاں تک جاتی ہے تو اگر آپ نے جانا ہے اس طرح کہ آپ کو جلدی ہے آپ کو ٹائم سیف کرنا ہے آپ ایکسپریس میں بیٹھ جائیں تو ہم ایکسپریس میں بیٹھ گئے تھے اور ہم سدر میں اتر گئے تھے تو یہ جگہ جگہ پہ بسز رک رہی ہیں یہ اسلامیہ کالیج کے سامنے رکی تھی تو جو دوسری عام بس ہے وہ رک گئی تھی اس نے پسنچر اتار لیے تھے باقی اس میں بیٹھ گئے تھے اور پھر سے وہ روانہ ہو گئی جبکہ ہماری ایکسپریس جو بس ہے وہ بلکل سٹریٹ جا رہی ہے یہ صرف یونیورسٹی کے پاس رکے گی اور یہ دیکھئے ٹانل کا کتب پیارا ویو ہے تو یہ مجھے بہت ہی اچھی سیٹ مل گئی تھی ہوا تھا تو اگر مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا مجھ سے سیٹنگ کا ارنجمنٹ پوچھا تھا کہ آپ بلکل اس طرح فرنٹ پہ بیٹھ ہی ہیں تو آپ کی سیٹنگ ارنجمنٹ کس طرح سے تھی تو ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بی آر ٹی میں خواتین کے لیے بلکل الیدہ پورشن ہے اور جو جینٹس ہیں ان کے لیے الگ پورشن ہے جو آگے فرنٹ والا پورشن ہے اس میں پہلے ڈرائیور کا ایک کیبن ہے جو یہ رائٹ سائٹ پہ جگہ ہے یہ ڈرائیور کی جگہ ہے بلکل الگ سا اس کا کیبن ہے اور شیشوں کا اس طرح کا شیشے کا ایک کیبن سا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ باتیں وغیرہ نہ کریں اس کو ڈسٹریکٹ نہ کریں ظاہر ہے ان کا اتنا کروشل کام ہوتا ہے ڈرائیور ہوتی ہے تو ان کو ڈسٹرب نہ کریں تو ٹھیک ہے اور آگے کی ساری جو سیٹس ہیں تو وہ لیڈیز کی ہیں یہ آگے یہ جو دو سیٹس جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ دو سیٹس ہیں اور باقی سیٹس ہیں تو وہ خواتین کی ہیں تو اس لئے میں جب ویڈیو بناتی ہوں تو بلکل فرنٹ سے ہی بناتی ہوں جب بھی مجھے اس طرح بیٹھنے کا موقع ملے تو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ مجھے ویو بہت اچھا لگتا ہے اور پشاور کو ایسے جب آپ ایکسپلور کرتے ہوں تو بہت زبردست لگتا ہے تو آگے ساری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ایک لیڈی سیکیورٹی گارڈ ہوتی ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے خواتین کی اترنے میں چڑھنے میں اور جو آپ کو آپ کا کارڈ ہوتا ہے وہ سویپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے تو بہت ہی نائس اور اچھی خواتین سیکیورٹی گارڈ ہیں تو خواتین کے لیے بہت سیف ہے اور جو پیچھے کا سارا پورشن ہے وہ جنٹس کا ہے وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے جو ان کی ہیلپ کرتا ہے اور کارڈس وغیرہ سویپ کرنے میں اور ان کو اترنے چڑھنے میں اور ظاہر ہے سیکیورٹی مینٹین کرنے میں تو بی آرٹی اس طرح سے سیف ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے پورشن ہیں اور جنٹس کے لیے الگ سے اور پردے کا اور ہر طرح کیا بہت کیونکہ خواتین ہماری یہاں کی تو ویسے بھی پردہ کرتی ہیں یا ماسک پہنتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتی چلوں پبلک اوئرنس کے لیے کہ آپ ضرور ماسک پہنیں ٹھیک ہے تو ضرور ماسک پہنیں اور پبلک پلیسز پہ ہر جگہ پہ کیونکہ ماسک بہت ضروری ہو گیا ہے آج کل ماسک اور سینیٹائیزر اپنے ساتھ رکھیں اور دوسرے یہ کہ ڈینگی کا جو آج کل وبا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بس موسپل اپنے پاس رکھا کرے جب بھی باہر نکلے تو جو بھی آپ کے ایکسپورسٹ باڈی پارٹس ہیں ان پہ آپ موسپل ضرور لگائیں بچوں کو لگائیں اور ڈینگی جو ہے تو ڈینگی بھی بہت بڑی بلا ہے جیسے کرونا ہے ویسے بھی ڈینگی بھی ایک بڑی بلا ہے تو ماسک بھی پہنیں موسپل بھی لگائیں تو یہ ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ کیف سی وغیرہ ہے اور تہکال سے آگے یہ بریچ سے ہم گزر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر کیف سی ہے جومینوز ہے اور یہ سارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جگہ اتنی بدل گئی ہے کہ پہلے بھی ہم یہاں سے گزرتے تھے تو کتنا ٹریفک کیا کچھ اور آپ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی جگہ ہے اور اب جو پارٹ آئے گا وہ میرا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹینل یہ بہت زبردست ٹینل ہے یہ جنہوں نے سفر کیا ہے ان کو پتا ہے جنہوں نے نہیں کیا میں ان کو بتاتی ہوں کہ جو ائرپورٹ اور صدر کو رستہ جاتا ہے یہ وہ رستہ ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم صدر کی طرف جا رہے ہیں گاڑی کو موڑ رہا ہے بس کو ڈرائیور ڈرائیور کی سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ میں زیادہ ویڈیو میں فیسس کو لوگوں کو میں زیادہ شوٹ اس لیے نہیں کرتی ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے میں صرف آپ کو یہ رائٹ دکھانا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اتنا زبردست ویو ہے میرا اپنا دل جو ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ ٹینل سے ہم نکلے ہیں اور ٹینل میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تو پلانٹس وغیرہ لگا اور جیسے ہی ہم ٹینل سے نکلتے ہیں تو یہ بیکھئے یہ ہم یہ سارا جو صدر کا رسپہ ہے یہ ہے پل ٹھیک ہے بریج ہے تو اس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اور باقی بھی بسز یہاں سے کوئی ہم سے آگے تھی کوئی دوسری طرف سے جا رہی تھی کوئی ہم سے پیچھے تھی تو بس جی ایک سما تھا سارے کوئی آگے جا رہا تھا کوئی پیچھے یہاں پہ جو ہے تو صدر کا جو سٹاپ ہے تو وہ ہے ٹھیک ہے ایک سٹاپ میں آپ اتریں گے جو کہ درویش مسجد ہے اس کے پاس آپ اتریں گے ایک سٹاپ ہے تو وہاں سنہری مسجد کے پاس اتریں گے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اترنا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم ہم اترے تھے درویش مسجد کے پاس تو ہمیں کہیں اور جانا تھا تو ہمیں پھر سے رکشہ کرنا پڑا کیونکہ ہمارے ساتھ بجے تھے اور یہ ٹرمینل پہ ہم اتر گئے ہیں جو سنہری مسجد وارہ ٹرمینل ہے اور بس ہم اپنا کام وغیرہ ہم نے کرد گیا یہ دیکھئے جو کینٹوالا ہسپیٹل ہے کینٹوالا اور یہاں پہ اپسی چوک ہے اور بس میرے ساتھ تو ذریعہ تھا بس اس نے اپنے لئے ٹائز وغیرہ لے لئے کافی خوش تھا تو ہم یہ ہے کہ میرے ساتھ امی تھی اور ذریعہ تھا تو بس دونوں نے بہت انجوئی کیا تو یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے اور آئی ہوپ کہ آپ نے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ میں سارا رستہ ویڈیو ہی بناتی رہی ہوں اور مجھے سیٹ ابھی بھی بہت اچھی ملی ہے ٹھیک ہے مجھے بہت زبردست سیٹ ملی ہے اور واپسی میں بھی ہم ایکسپریس میں ہی بیٹھ گئے تھے وہ جگہ جگہ نہیں رک رہی تھی پھر سے جی ہم ٹانل سے گزر رہے ہیں ٹانل سے گزرتے ہوئے ذریعہ بہت خوش ہوتا تھا تو مجھے پھر سے آگے کی سیٹ فرنٹ سیٹ مل گئی تو کیونکہ ظاہر ہے سیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اتنے سارے پیسنجرز ہوتے ہیں اور بسس بھی کافی ہیں لیکن پیسنجرز بہت زیادہ ہے تو جگہ جگہ پہ بس نہیں رک رہی تھی صرف ٹاؤن میں ہی رکی تھی اور یونیورسٹی میں ہی رکی تھی تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم سیف کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپریس میں بیٹھیں آدھروائز آپ کا اپنا ڈیسیزن ہے جہاں پہ بٹھے تو بس جی یہ ہم جو ہے جو ڈینز والے آئی تینک یہ ڈینز والے ہی فلیٹس ہیں جو فلیٹس ہیں جو بورڈ میں ہیں تو یہاں سے ہم گزر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں فل ووچ کیا کریں تو انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہا کروں گی سٹے ویڈ می اور سٹے کنیکٹڈ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ